ہیلو ایبریوان آئی ہوپ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں آپ کے بھی سیر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا پکوڑے کی ریسپی کہ آپ بھی سوچ کے حیران ہو جائیں گے یہ بچے ہوئی روٹی سے میں نے اس پکوڑے کو بنایا ہے اس کا مسالہ بھی بہت ہی یونک طریقے سے بنایا ہے ویڈیو کو بہت ہی اچھے سے دیکھئے گا میں نے اس میں کیا کیا چیز استعمال کیا ہے مسالوں میں تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اسکپ کر کے دیکھیں گے تو جو ہے اچھا بنے گا بھی نہیں بعد میں آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا چیز بتایا ہے ویڈیو میں بنے رہی ہے بہت ہی بڑی ریسپی ہے سب سے پہلے کڑھائی کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس میں دو چمچ بڑے والے سرسو کا تیل ڈال دیا ہے سرسو کا تیل گرم ہو چکا تھا تب میں نے اس میں ایک چھوٹا سا چمچ سرسو کے دانے ڈال دیا ہے سرسو کے دانے چٹک گئے ہیں جو میں مسالے بنا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجیے آپ دھیان سے ممپلی کے دانے ہیں پچاس گرام دو ہری مرچ ہے تھوڑے سے لسن کی کلیاں ہیں یاد رکھ ہے ایک انچ کے قریب کچھ بھی کاٹنا پیٹنا نہیں اس کو ڈاریکٹ ڈال دینا ہے تھوڑی سی دھنیا ہے آپ دھنیا جیادہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی کم تھی تھی تو میں نے تھوڑا کم لیا ہے آپ جیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو اسی میں ڈال دیتے ہیں کڑائے میں اچھے سے یہ فرائی ہو جانا چاہیے ممپلی ہلکا سا کچھا پن اس کا نکل جائے تب ہی اس کو ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ممپلی ہماری کچھا پن نکل چکا ہے دوستوں ممپلی میں نے کوئی ناپ کے نہیں لیا میں نے اپنے حساب سے دو روٹی کے حساب سے لیا تھا اب اس کو مکسی جار میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کا دردرہ سا پاورڈر میں نے اس میں نمک مسالے کچھ بھی ایڈ نہیں کیے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک چھوٹا چمچ میں نے چلی فلیکس ڈال دیا یا کٹا ہوا مرچا لے لے یا چلی فلیکس لے لے اگر دونوں ہی چیز نہیں ہے تو چلی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اب ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیا سوات کے انسان نمک لے لیا ہے زیادہ مسالے بھی نہیں use کر رہے پس اتنے ہی مسالے چاہیے اگر آپ کو چھوٹا کھانا ہے تو آپ اس میں ہمچور پاورڈر یا چھوٹ مسالہ لے سکتے ہیں میں نے اس میں چھوٹ مسالہ ہمچور پاورڈر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس طرح سے بنائیں گے تب بھی اس کا سوات بہت ہی اچھا آتا ہے آپ نمبو کا رس بھی لے سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اتنے ہی بہت پرفیکٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے مسالہ اب میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے ایک باؤل میں بیسن میں تھوڑا اور لے لیتی اس میں ختم ہو گیا تھا اب دوسری پیکٹ میں نے لے لیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا بیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو روٹی کے حساب سے میں نے بیسن کا استعمال کیا ہے چار سے پانچ بڑے چمچ کے قریب میرا بیسن تھا آپ ناب بھی سکتے یا آپ ایسے ہی ڈاریکٹ لے سکتے اب میں نے چھوٹا چمچ آدھا چمچ ہلدی پورڈر ڈال دیا ہے اب چلی پورڈر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ کے قریب اسی بیسن میں ہی ساری چیزیں ڈالنا ہے اب ایک چھوٹا چمچ میں نے دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی سوات کے انوسعار زیادہ نمک نہیں لینا ہے تھوڑا اسے ڈالنا ہے اب دو چھٹکی یا ایک چھٹکی میں نے ہنگ ڈال دیا ہنگ پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کو جو ہے کھانے پینے کے سامان میں جرور استعمال کریں اب تھوڑا سا پانی میں لیتے ہوئے اس کا گھول تیار کر لیتی ہوں نہ گھول جیدہ پتلا ہونا چاہیے نہ جیدہ گاڑھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جانا چاہیے اب میں اسے ایک سائیڈ رکھ دیتی ہوں روٹی لے لیا ہے میں نے دو ہی روٹی کا بنا رہی ہوں تو جیدہ سامان کا استعمال کر سکتے میں نے سب دو روٹی کا استعمال کیا ہے اس طرح سے جو ہے توڑ لیں گے بیچ سے آدھ آدھ کر لیں گا اب چکو سے یا اس طرح سے ہاتھوں سے بھی توڑ سکتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ ٹوٹ جاتا ہے باسی روٹی یا تاجی روٹی کسی روٹی سے آپ بنا سکتے ہیں یہ میری صبح کی روٹی تھی تو میں نے سام کے سامنے بنا لیا ہے بچوں کو بہت ہی اس سامنے چٹ پٹا کچھ کھانے کا من کرتا ہے برسات کا موسم ہے تو میں نے کہا میں جو بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ بھی سیئر کر دیتی ہوں یہ جو میں نے مومپری والا مسالہ تیار کیا تھا اسی میں جو ہے ڈال دیتی ہوں جتنا مجھے جرورت ہے اتنا میں ڈال دوں گی دوستو آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سسکرائب کر لیجی بہت ہی انوکھی انوکھی ریسپی آپ کو سکھنے کو ملے گا جو آپ کو کہیں سے بھی نہیں سکھنے کو ملا ہوگا ہمارے چینل پر آپ کو سکھنے کا موقع ملے گا روٹی میں جو مسالے میں نے ڈال دیا مومپلی کے اب اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیتی ہوں موڑ لیتی ہوں اچھے سے اس کو پرس کر دیتی ہوں ہاتھوں سے تاکہ یہ مڑ سکے اب اسی طرح سے ایک روٹی اور بھی تیار کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستو فیملی میمبرز اور پڑوسی والوں کو سیئر کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع مل سکے اس طرح سے میں دوسری روٹی بھی تیار کر لی ہوں اسی طرح سے دونوں روٹی کو ہم تیار کر لیں گے دوستو ہاتھوں سے دبا دیجئے گا تاکہ یہ فولڈ ہو سکے آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے صبح کی روٹے اگر سام کو بناتے ہیں یہ دیکھئے میں نے روٹیوں کو تیار کر لیا ہے اس طرح سے میرا گھول بھی بیسن کا تیار ہے تیل بھی میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اسی گھول کو جو ہے اچھے سے فیٹ لیتی ہوں پھر سے اب اسی ایک ایک روٹی کو میں اس میں ڈپ کر لیتی ہوں جیسے ہم برٹ پکوڑا بناتے ہیں اسی طرح سے اس روٹی کو بھی تیار کرنا ہے اچھے سے ڈپ کر لیتے ہیں اوپر نیچے سے اور ایک ایک روٹی کو ڈال دیتے ہیں اب زیادہ تیل لے کے جو ہے زیادہ ایک ہی بار میں بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا بنایا ہے میں نے سرسو کا تیل کا استعمال کیا ہے آپ جو تیل کھاتے ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈیم آچ میں اس کو الٹ پلٹ کے گولڈن ہونے تک پکا لیتے ہیں دیکھیں کتا اچھا کلر آیا ہے لگ بھی نہیں رہا ہے کہ میں نے اسے روٹی سے بنایا ہے آپ بھی جب بنائیں گے تو بچے چوک جائیں گے کہ ممی نے جو ہے اس کو کس طرح سے بنایا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی یونیک ہے اسے جرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا برسات کے موسم میں پکوڑے وغیرہ کھانے کا من ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے روٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا جی کرے کچھ نیا کھانے کا تو آپ اس روٹی کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور بھی میں نے کئی چیزیں ڈال رکھی ہیں روٹی سے بنا کے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے گا بہت ہی یونیک طریقے سے ہم ریسپی بناتے ہیں آپ لوگ سپورٹ بنائے رکھیے گا بہت ہی اچھے اچھی ریسپی آپ کے بھی سیئر کرتے رہے ہیں ہماری سارے روٹی کے ناستے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کہ اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت پسند آئے گا میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اندر سے مسالے بھی بہت ہی سپیشل میں نے بنایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے لا جواب لگتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے بچے کھانے سے مو بناتے ہیں اس طرح سے آپ نئی نئی ریسپی گھر کے سامان سے بنا سکتے ہیں آپ کو ریسپی کیسی لگی کمنٹس میں جرور جیشی کشنا آپ کا دن اچھا ہو